محترم سامعین نے اپنے پرتیاشی کو میدان میں اتارا تھا اور وہاں سے چناؤ لڑے تھا تو کہیں نہ کہیں بیرشترہ عصد الدین اویسی صاحب کی محنت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ ایگزٹ پول بھی دکھایا تھا لیکن آج کے جو ایگزٹ پول ہے وہ یو پی کا یہاں پر بی جے پی کی سرکار بننے جا رہی ہے کیونکہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کی ٹھکے داری یہاں پر کام آتے نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو ٹھکے داری لی تھی سماجوادی پارٹی کو جتانے کی اور سماجوادی پارٹی کی سرکار بنانے کی تو وہ ٹھکے داری یہاں پر فیل ہوتے نظر آ رہی ہے کیونکہ مسلمانوں نے یہ ٹھکے داری لے رکھی تھی کہ سماجوادی پارٹی کی ہی سرکار بی ای پی کی سرکار کو یہاں سے اکھاڑ پھیکنا ہے اور سماجوادی پارٹی کی سرکار کو بنانا ہے لیکن چلیے کوئی بات نہیں مسلمانوں کی ٹھکے داری تو فیل ہو چکی ہے لیکن اب بتا دیں کہ کچھ مسلمان بھائی نے اپنی حصہ داری کی بات کی اور اپنی حصہ داری کو دیکھ کر ووٹ کیا اور اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ناظرین ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بیرشتر اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ہر وہ پرتیاشی کو مسلمان کامیاب کرتا اور اپنے ویدھان سبا سیٹ کو بچاتا تو بی جے پی کی سرکار نہیں بنتی تو ناظرین انہوں نے ٹھکے داری کی بات کہی تو انہوں نے ٹھکے داری کی بات کہی تو بیرشتر اسد الدین اویسی صاحب نے حصہ داری کی بات کری تو حصہ داری کو لے کر اب جو ہے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی سیٹ سو سیٹوں میں سے کتنی سیٹوں پر اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہو پائے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا دس مار چکو لیکن ناظرین آپ کو ایکزٹ پول کا آگڑا اگر ہم بتائیں تو ایکزٹ پول کے مطابق اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی دس ایسی ویدان سبا سیٹ ہے جو کہ اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قبضے میں آ جائے گی کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ بیرشتر اسد الدین اویسی صاحب نے کافی محنت کی ہے اتر پردیش میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو کئی ایسی ویدان سبا ہے دس ایسی ویدان سبا ہے جہاں کے عوام نے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو پسند دکیا اور حصے داری کی بات کری تو اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا یہی ایکزٹ پول ہے کہ اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین دس سیٹوں پر کامیاب ہو سکتی ہے تو اب دیکھنا دسمار چکو ہوگا کیا آخر کار دس سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوگی پھر یہاں پر ایک بھی سیٹ نہیں بچا پائے گی تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹشیسن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کہ اولینڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے خاتے میں دس سیٹ ملتی نظر آ رہی ہے ایکزٹ پول میں گودی میڈیا نے یہ دکھانا شروع کر دیا ہے کہ یہاں پر بی جے پی سرگار بن رہی ہے لیکن مجلس اتحاد المسلمین کا خاتہ بھی نہیں کھولے گا لیکن ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ ایکزٹ پول یہ درست نہیں ہے اولینڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا خاتہ ضرور کھولے گا آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹشیسن میں یہ بات ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا شکریہ